اسلام علیکم بیویس آج ہم قمیس کے گلے کا پیٹن بنانا سیکھیں گے جن گلوں میں دوری لگتی ہے اور وہ گلہ دوری سے بند کیا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے یہ وہ پیٹن ہے یہ پراپر میجرمنٹ کے ساتھ ہے تو بہت بہترین اس کی فینشنگ آتی ہے ٹین بائی ففٹین انچز کا پیپر لے کے اس کو موڑنا ہے اور اس کی جو بند سائیڈ ہے وہ اپنی طرف آپ رکھیے گا سب سے پہلے گلے کی چوڑائی پہ نشان لگا لیں جو ساڑھے تین انچ پہ لگانا ہے نشان لگا کے یہاں پہ اب اسی نشان سے ہم کو ڈائیکنلی ساڑھے آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے ساڑھے آٹھ انچ پہ نشان جہاں پہ لگے گا وہیں سے ہمیں دوبارہ ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانا ہوگا یوں جب ہم مارک لگا لیں گے ساڑھے تین انچ پہ تو اب ہم نے جو پہلے سارے تین انچ کا نشان لگایا تھا یہاں سے اور یہاں تک ہمیں لائن ڈرو کرنی ہے اور اس طرح ڈرو کر کے لائن کو ریکٹینگل کی شیپ دے دینی ہے گلے کی ساری ڈیزائننگ اسی ریکٹینگل شیپ کے اندر ہوگی اب ہمیں فور انچ پر مارک لگا لینا ہے دونوں طرف یہاں بھی فور انچز پر نشان لگا لیں اور ان نشان پر لائن ڈرو کر لیں یوں یہ دو باکسز بن جائیں گے اب اس کے اندر ہمیں کام کرنا ہے پہلے ہم گلے کو گول شیپ دیں گے اس کے لئے ہمیں اس طرح ڈائیگنل میجرنگ ٹیپ رکھیں ڈیرڈ انچ پر نشان لگا لینا ہے اب اس نشان کی مدد سے ہم گول شیپ دیں گے ہلکے ہلکے پہلے شروع کریں اور اس نشان تک پہنچتے پہنچتے پھر ہم اس طرح اوپر جائیں گے اور پین یا پینسل کو اس طرح لیتے ہوئے ہلکے ہلکے اوپر تک جائیں گے شروع پہ ہلکا ہلکا نشان بنائیں تاکہ پھر کوئی غلطی نہ ہو اور پھر اس کو ڈار کر لیں اب دیکھیں جو ہم نے ڈیرڈ انچ کا نشان لگایا تھا اس باکس کے اندر اس کی وجہ سے اس گلے کی جو گولائی ہے اس کی شیپ بلکل پرفیکٹ بیٹھی ہے گلے کو گول شیپ دینے کے بعد اب ہم کو اس کے نیچے سے میجرنگ ٹیپ لے کے دو انچ پہ مارک کرنا ہے یہاں پہ مارک کرنے کے بعد اسی نشان سے ہم کو اب ڈیرڈ انچ لینا ہے اور اس طرح مارک کر لیں یہاں تھوڑا دھیان دینا پڑے گا کیونکہ ہمیں اب یہاں پہ ٹرائنگل بنانا ہے اب جو نشان ہم نے پہلے لگایا تھا اور ابھی جو لگایا ہے اس پہ ستھارا لائن ڈراؤ کرنی ہے اور ایک لائن دوبارہ ہم ڈراؤ کریں گے نیچے تک کچھ اس طرح سے تو یہ ٹرائنگل شیپ بن جائے گا اور گلے کا یہ پارٹن اب بن کے تیار ہو چکا ہے اوپر کی طرف کا جو باکس ہے وہ گلے کی گولائی ہے اور نیچے جو ہے وہ ٹرائنگل ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے چاروں طرف یعنی کہ اس کے کناروں پہ ایک ایک انچ پہ نشان لگانا ہے اس طرح نشان لگانے کے بعد ہم کو پھر لائن ڈراؤ کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم مارک کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کٹنگ کرنی ہوگی اس کی چوڑائی ایک انچ تک ہی رکھیے گا ایک انچ سے زیادہ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتی اور اس کی میجورمنٹ اگر ہم کم رکھتے ہیں ایک انچ سے تو پھر وہ سینے میں مشکل ہوتا ہے اس پیٹن کی میجورمنٹس کو اگر آپ پروپرلی فالو کریں گے تو یہ پیٹن ہمیشہ پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا یہ پیٹن اب بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے کٹنگ بہت کیا فولی کرنی ہوگی کوشش کیجئے گا جو کٹنگ ہے وہ پروپر لائن پہ ہی ہو اور آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ اس میں صرف ایک طرف سے جوائنٹ ہوا ہوا ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے اب یہ گلے کی گولائی ہے اس کو بہت دھیان سے کٹنا ہے جب ایک طرف سے ہم کٹ لیں گے تو اس کو دوبارہ دوسری طرف سے بھی کٹنا ہے اب یہاں پہ کٹنے سے پہلے دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایک طرف سے یہ جڑا ہوا ہے دھیان رہے کہ قیچی اس پہ بلکل بھی نہ جائے اور کٹنگ کرتے ہوئے اس طرح اوپر گلے کی گولائی پہ آتے ہوئے اس کی کٹنگ کمپلیٹ کر لیں یہ جب کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم کھولیں گے اور کھولنے کے بعد اس کی جو شیپ ہے وہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بن کر آئی ہے یہ دیکھیں ابھی سے کتنا خوبصورت گلہ لگ رہا ہے اس کو جہاں پہ ہمیں دوری لگانی ہے وہاں پہ میں نے ابھی نہیں گاٹا ہے کیونکہ پھر کٹنگ کرتے ہوئے یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو دوبارہ فولٹ کرنا ہے اور اب جو اس کا جوائنٹ ہے جہاں پہ دوری لگے گی وہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے تو دیکھیں کٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح لگے گا جب ہم اس کو کپڑے پہ چپکائیں گے تو یہ پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ